سیلف کانفیرنس، سیلف ایسٹیم، سیلف ایفکیسی یہ تینوں ورڈز ایسے ہیں جو کہ ہم ڈیلی گانویسیشن میں یوز تو کرتے ہیں بٹ ان کا میننگ جو ہے پروپر وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا یا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم انہیں کہاں پر یوز کریں اور یہ تینوں ورڈز تو ہیں ڈیفرنٹ ہیں یہ بلکل بھی سیم نہیں ہیں یا ان کے میننگس تو ہیں وہ سیم نہیں ہیں اکورڈنگ تو سائیکالوجی یہ بلکل ڈیفرنٹ کانسپٹس ہیں ڈیفرنٹمیننگ ہیں یہ بلکل سیپریکڈڈ ہیں ڈسٹنکٹ ہیں اپس میں اور ان میں ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے یہ سیمیلر نہیں ہیں ان کو ہم سیمیلر وی میں یوز نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انہیں کہاں پر یوز کر سکتے ہیں کہ سینس میں یوز کر سکتے ہیں اور ان کا پروپر میننگ کیا ہے And I'm sure that کہ آج سے پہلے آپ ان تینوں ورڈز کو ایک ہی سینس میں یوز کر رہے تھے یا ایک ہی meaning ان تینوں سے لے رہے تھے اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو understanding ہو جائے گی آپ کی learning ہوگی اور آپ ان کو differentiate کر سکیں گے اور ان کو دیکھ سکیں گے کہ کہاں پر آپ نے ان کا use کرنا ہے ان کا proper meaning جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا so without wasting time let's discover one by one what is self confidence self esteem and self efficacy self confidence it means you have confidence in yourself you can do it so you have faith in yourself آپ کا خود پر یقین ہے آپ کا خود پر trust ہے you trust your abilities آپ اپنی قابلیتوں پر trust کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں it means کہ آپ کا overall just general faith ہے اپنی abilities کو لے کر that is self confidence اس میں جو بھی آپ کی skills ہیں وہ ان پر آپ کا belief ہے آپ کا خود پر belief ہے کہ you can handle any situation you can handle any obstacle آپ کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں آپ اپنے comfort zone سے باہر آ سکتے ہیں آپ کا positive self belief ہوتا ہے about yourself کہ آپ کس طرح سے different situations کو tackle کر سکتے ہیں with the courage and determination اور یہ ساری چیزیں self confidence ہیں کہ آپ اپنے اوپر کتنا rely کرتے ہیں اور کتنا self trust ہے آپ میں self belief جو ہے وہ کتنا ہے اس کو آپ simple ایک word جو ہے اس میں آپ explain کر سکتے ہیں like self confidence is self belief or self trust or you can do it okay so next time is self esteem self esteem means self respect یعنی آپ خود کو کتنی respect دیتے ہیں self worth کتنی ہے آپ کی آپ خود کو کتنی value دیتے ہیں آپ کا اپنے بارے میں کیا opinion ہے یا آپ کی اپنے بارے میں کیا perception ہے یا آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا اپنے بارے میں نظریہ کیا ہے آپ اپنی اچھی qualities کو دیکھتے ہیں خود کو appreciate کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا اپنی abilities اس کو آپ accurately judge کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا آپ کو اپنی worth کا پتہ ہے اپنی value کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے یا آپ دوسروں کے opinion کو understand کر لیتے ہیں دوسروں کے opinion جو ہیں وہ اپنے اوپر لاغو کر لیتے ہیں اور اپنے بارے میں آپ کی جو opinions ہیں وہ negative ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو appreciate نہیں کرتے اپنے آپ کو value نہیں کرتے یا اپنی qualities جو ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ اپنے کیا qualities ہیں یا پھر آپ ان کو like نہیں کرتے so that is self esteem is your self worth کہ آپ کی worth جو ہے وہ کتنی ہے اور آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ کی worth جو ہے وہ اتنی ہے یا آپ کی value اتنی ہے اور آپ اس چیز کو understand کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کی perception کیا ہے next time is self efficacy self efficacy یہ ایسا belief ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے goals کو یا کوئی particular task کو achieve کر سکتے ہیں یعنی آپ کا ہوت پر trust ہے آپ کا اپنی abilities پہ اپنے skills پہ belief ہے کہ آپ کوئی بھی particular task یا particular goal کو achieve کر سکتے ہیں یعنی آپ نے daily routine میں جو بھی goals set کیے ہیں یا اپنی life میں جو بھی small goals یا big goals set کیے ہیں آپ ان کو achieve کر سکتے ہیں آپ اپنے target کو achieve کر سکتے ہیں سو اپنے آپ کے بارے میں آپ positive ہیں آپ کو confidence ہے اپنی skills پہ آپ کو belief ہے کہ جو بھی آپ کی efforts ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گی آپ کو اچھا outcome دیں گی so that is self efficacy means you are relying on yourself آپ اپنی target کو لے it's specifically related to the target or goal setting کی اپنے targets یا goals یا کوئی بھی task آپ اچھیف کر سکتے ہیں that is related to the self efficacy so that is the little difference between these terms not that big much difference but there is a difference اور آپ نے اس difference کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا use کرنا ہے self-confidence means general overall self-concept self-confidence self-trust or self-belief on your abilities about your capabilities and then self-efficacy self-efficacy means it is related to your goals your task your mission in your life and your purpose and the next is self-esteem self-esteem is related to the self-perception or self-worth so conclusion is so simple self-confidence means you have general trust in yourself self-esteem means you have evaluation of your self-worth what is your self-value self-worth and self-efficacy means the specific and particular task you can achieve in your life or the goals you set so that is the difference between the self-confidence self-esteem and self-efficacy and I hope that کہ آج سے پہلے آپ نے یہ difference جو ہے وہ اس کو judge نہیں کیا ہوگا یا آپ ان کو similar way میں ہی use کر رہے ہوں گے اب اب سے آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کہاں پر کونسا word use کرنا ہے it doesn't matter it doesn't mean کہ self-esteem جو ہے اگر کسی کی high ہے تو اس کا self-efficacy جو ہے وہ بھی high ہوگی اگر self-esteem high ہے تو self-efficacy low بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ان تینوں terms میں little difference ہے تو اس طرح سے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا self-confidence high ہے تو it means کہ self-efficacy high ہوگی یا self-efficacy low ہوگی تو یہ تینوں terms ہیں اس طرح سے inter-connected بھی ہیں لیکن یہ differ بھی کرتی ہیں so that is the difference between these terms and i hope i made it clear if you have any type of confusion yet you can ask in comment section below and do share this video with other students thank you so much for watching